السلام علیکم اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہیں آیاز امیر صاحب تشریف رکھتے ہیں عمران ریاض بھی ہیں خان صاحب خود ہیں میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے منظر بھپالی کی ایک نظم ہے اس کے چند اشار پڑھوں گا جو آج کی ساری صورتحال کا یادہ کرے گی اور ساتھ ایک عزم بھی ہے جس عزم سے پاکستان کے صحافی کھڑے ہیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا توجہ چاہتا ہوں عمر بھر کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤگے تجربہ ہمارا ہے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پاہ ہمارا ہے اور آخری شعر ہے غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا وار تم کر لو دوسرا وار ہمارا ہے میں صرف اتنا کہوں گا جو ہمارے آنے والے مقررین ہیں سینئر ساتھی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے ایک گھٹن ہے ایک اندھیرہ ہے آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈویجیول صحافی ہیں انکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پر ہیں سب کو خاموش کرنے کی سازش ہے کہتے کیا ہیں انتخاب کا نام نہ لو کہتے یہ ہیں عمران خان کا نام نہ لو کہتے یہ ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ لو لیکن جیسے میں نے ارز کیا جب کچھ کرو گے تو نام تو آئے گا بتانا تو پڑے گا کہ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو یہ آپ بتائیں عمران ریاض آج بھی موجود ہے اے آر وائی بھی کھل جائے گا آپ اسے بند نہیں رکھ سکتے صحافی زندہ ہے پاکستان کا ہو سکتا ہے آپ ہمارے کچھ ساتھیوں کو توڑ لیں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ساتھی یہ سوچ کر ماضی میں جا کر فیصلہ کریں کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور اٹھے گی یہ قوم اٹھ چکی ہے یہ قوم اور صحافی بھی زندہ ہے صحافی کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا یا یاز امیر صاحب اس بڑھاپے میں اپنے سفید بالوں کے ساتھ تشدد کھا کر بھی اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے صحافی اور ایک آخری شیر جانے سے پہلے تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا والسلام